کسان بھائیوں نمسکار آج ہم بات کریں گے کوٹن کروک کی جس کو ہندی میں کپاس، نرما، باڑی اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے آپ جتنا سچیت رہیں گے اتنا اپنی کھیتی میں پیسے بچا پائیں گے آج ہم بات کریں گے کہ برسات کے سمیں میں اپنی کپاس کی فصل کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ کو یہ تو بھلی باتی ہی پتا ہے کہ کپاس کی فصل زیادہ پانی کو سہن نہیں کر سکتی ہے اگر کھیت میں پانی زیادہ کچھ سمیں کے لیے بھی اکٹھا ہو جائے تو کپاس کی فصل کے خراب ہونے کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے اس لئے ہمیں اس کا پربند سنشت کرنا جروری ہے اس کے تین اوپائے ہیں پہلا کھیت میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں اس کی نکاسی کا پربند ضرور رکھیں دوسرا بارش کے سمیں میں آپ فصل میں اگی خرپتوار کو نہ اکھاڑیں کیونکہ یہ خرپتوار پانی کو نیچے لے جانے میں سیدھے طور پر ہماری ساہتہ کرتی ہے خرپتوار اپنی جڑوں دوارہ بنے پور کے سارے پانی کو نیچے جمین میں بھیجنے میں ہماری مدد کرتی ہے اس لئے اس کو بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد ہی اکھاڑے تیسرا اوپائے آپ نے دیکھا ہوگا بارش زیادہ ہو جانے پر کھیت میں کپاس کی فصل اس طرح کی ہو جاتی ہے بلکل مرجہ سی جاتی ہے اس مرجہ ہوئی فصل کو پہرائی ویلڈ کے نام سے جانتے ہیں اس میں کسان بھائیوں آپ کو گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی اس گھبرات کا فائدہ دکان والے بکھو بھی اٹھاتے ہیں بھے آپ کو ترہ ترہ کے کیمیکل تھما دیتے ہیں اور آپ پھر ان کا سپری کرتے رہتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کپاس مرجہ کیوں جاتی ہے اس کا کارن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سیدھا کارن یہ ہے کہ زیادہ پانی کپاس میں ہونے کی وجہ سے کپاس کی ٹرانسپائریشن یا یوں کہیں پودھے کے پانی لینے اور چھوڑنے کی پرکریہ سیدھے طور پر بادیت ہو جاتی ہے پودھا ٹرانسپائریشن کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے یہ پرکریہ پودھا آس پاس زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں دو گرام کبال کلورائیڈ دو سو لیٹر پانی میں ملا کر پودھے کے اوپر سپری کر دینا ہے اس سے وہ اپنی پرکریہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے اور پودھے کی جان بچ جاتی ہے یا یوں کہیں ہماری فصل خراب ہونے سے بچ جاتی ہے امید ہے یہ جانکاری آپ کے اپیوگی ہوگی اس طرح کی جانکاری پانے کے لیے گرامیڈ بھارت 360 ڈگری چینل کو سبسکرائب کریں ہم محیم چلا رہے ہیں کسان کی کھیتی پر ہو رہے فالتو خرچے کو بچا کر اس کی لاغت کو کم کیا جا سکے اور اپس کو بڑھائے جا سکے آپ بھی ہماری محیم کا حصہ بنیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد